نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی وسلم و بارک و ترخم على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی ناظرین ربی الاول شریف شہر رحمت ہے اور ماہ نور اس ماہ میں تمام مسلمان ایک آسمانی خوشی سے اور بہجت اور سرور سے فیضیاب ہوتے ہیں اس لیے کہ اس ماہ نور میں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن کہلاتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا نزول رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر ہوا آپ الشرف الانبیاء والمرسلین ہیں قافلہ انبیاء کے سالار ہیں آپ خاتم النبیین ہیں صفات اور محمدِ آلہ کے تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھے ہیں قرآن مجید یوں تو کتابِ دعوت ہے دساطیرِ عالم کا خلاصہ ہے انبیاء کی تعلیمات کی تلخیص ہے لیکن اگر آپ آئینہِ حقیقت میں جھانک کر دیکھیں تو قرآن کتابِ سیرت ہے اور کتابِ اسوہ ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہِ حسنہ کسی ایک قوم کا سرمایہ نہیں یہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے کسی ایک زمانے کے لیے آپ کی دعوت نور نہیں رکھتی زمانوں اور اقران پر رسولِ کریم علیہ السلام کی دعوت شائع ہوئی ہے اور محیط ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتِ حسنہ اور آپ کے اعصافِ کمالیہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خمیر میں رکھے ہیں ان کے امتعازات کیا ہیں ان کو ہم دوسری قیادتوں سے کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے اور کس طرح ثابت کریں گے کہ قافلہِ آدمیت کا یہ سرمایہ ہے میں بتاتا چلوں کہ فلاسفی میں یا فلسفہ میں اخلاق دو قسم کی ہوتے ہیں انگریزی میں ایک کا نام ہے کمپیرٹیو ایتھکس اور دوسرے کا نام ہے ایبسلیوٹ بعض اعصاف جو ہیں وہ نسبی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایبسلیوٹ کہلاتے ہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کمپیرٹیو ایتھکس کون سے ہوتے ہیں انسان جس معاشرے میں رہے جس سوسائیٹی میں زندگی گزارے تو وہ سوسائیٹی ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح متاثر کرتی ہے کہ ایک کی باتیں دوسرا سیکھتا ہے اور دوسرے کی باتیں دوسرا سیکھتا ہے ایک دوسرے پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ باتیں نسبی کہلاتی ہیں کمپیرٹیو کلاتی ہیں اور ایپسلوٹ کا مطلب یہ ہے گارڈ گفٹڈ ایتھکس اللہ کی طرف سے جو چیزیں وضیعت ہوں میں بتاتا چلوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور تک جتنے انبیاء ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے انہوں نے متاثر کیا ہے اور انہوں نے اللہ سے لے کر خزانے تقسیم کیے ہیں رحمتیں تقسیم کی ہیں انوار تقسیم کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشرف الانبیاء تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے کس طرح تقسیم خیرات کی ہوگی اور رعصاف کے معلم بن کر کس طرح آدمیت کو نوازہ ہوگا ناظرین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصاف کمالیہ کو جس طرح کم دیکھتے ہیں تو وہ نسبی کم ہیں اور اولویت کا توفہ زیادہ ہیں اللہ کی طرف سے زیادہ ہیں آپ کی یہی عظمت اور کمال تھا کہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ایک وقت پر کہا تھا کہ کان خلقہو القرآن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں گویا کوئی کہتا ہے کہ حضور کے بارہ ہزار موجزات تھے کوئی کہتا ہے کہ جناب دس تھے کوئی کہتا ہے پچیس لیکن اگر سوچا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات بیانات تلاوت کی ہر آیت حضور کا موجزہ ہے ہر آیت حضور کا اعجاز ہے اور آپ کی دعوت قرآن حکیم کی ہر آیت سے سمجھی جا سکتی ہے ناظرین اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ جنگ کے اندر اور محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے چرچل بہت بڑے ایک لیڈر ہیں انہوں نے جنگ عظیم کی قیادت کی ہے وہ ایک جگہ کہتے ہیں اپنی خود نوشت سوانی عمری کے اندر لکھتے ہیں کہ اخلاق جس کی چیز کا نام ہے وعدے کی پابندی یا سچ بولنا یا معایدوں کی پابندی اگر یہ دو چار آدمیوں کے درمیان ہو تو اس کو مانا جا سکتا ہے لیکن قوموں کے درمیان اور ملتوں کے درمیان اس کو نہیں مانا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتوں کے لیڈرس جس وقت ناکام ہوتے ہیں تو وہ مسلمہ اخلاق کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باید ہستی ہے جن کو آپ رزم میں دیکھیں بزم میں دیکھیں مسجد میں دیکھیں مکتب میں دیکھیں سواری پر دیکھیں سفر میں دیکھیں حضر میں دیکھیں زمین پر دیکھیں عرش واللہ پر دیکھیں ہر زاویے سے دیکھیں آئینے کی ہر جہت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ خود سچ کا دامن چھوڑا نہ اپنے غلاموں کو چھوڑنے دیا نہ خود معاہدوں کی مخالفت کی اور نہ خود کسی کو مخالفت کرنے دی آپ کے لائق عظیم خلفاء راشدین اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے اس بات کی حفاظت کی رحمت عالم علیہ السلام نے جو دولت ہمیں دی ہے ہم اس کی فالونگ ترک نہیں کر سکتے اور اس کی اتباہ نہیں شوڑ سکتے ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک عظمت کا قرینہ ہے کہ قرآن آپ کے سینے پر نازل ہوا لیکن اس کو ایک دوسری جہد سے جس وقت آپ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے قوموں نے مخالفت کی پریشر بڑھایا دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگانے شروع کیے آپ نے حرس اور تمہ کا ہر مظاہرہ کیا آپ نے جناب قوموں نے آپ کے غلاموں کو خریدنے کی کوشش کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی لیکن آپ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں کیا حضور نے سچائی کا دامن چھوڑا اور آہد واہد کی بابندی نہیں کی رحمت اللہ العالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے اور آپ کی نمونہ ہونے کی حیثیت کو اقوام عالم نے تسلیم کیا ہے ڈاکٹر گبن ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں اقوام ملت تساہل کر سکتی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو اللہ نے عظمتیں رکھی ہیں ان کو تسلیم کیے بغیر ایک مورخ رہ نہیں سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے اس کو کمال امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ غول العظمی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ انسانی حلقوں میں پہنچایا یہاں میں اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا کہ دوسرا مسلمہ اصول ہے کہ جس وقت طاقت ملتی ہے تو طاقت کا کیا پراپر استعمال کیا جاتا ہے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت پار اور طاقت ان کو ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے وہ ان احراف کی راہوں پر چلنے لگ گئے انہوں نے جادہ حق کو چھوڑ دیا وہ سرات مستقیم کو بھول گئے سوال یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے قوت اتا کی طاقت اتا کی پاور اتا کی حضور فاتح بن کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض جاوک در جاوک لوگ آ کر اسلام کو قبول کرنے لگ گئے تو جناب اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انتقام لیا وہ لوگ جنہیں اپنی جوانیوں حضور کی دشمنی میں کھپائیں اپنی دولت حضور کی دشمنی میں کھپائیں انہوں نے اپنے خزانے حضور کی دین اور تحریک کے جھنڈے کو سر نگون کرنے کے لئے کپائیں کیا حضور نے ان سے انتقام لیا رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے اعلان کیا لا تسریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی گریفت نہیں بلکہ جن لوگوں نے بائیس سال حضور کی مخالفت کی حضور نے انہی کے گھر کو کاشانہ امن بنا دیا اور کہا جو حرم میں داخل ہوگا یا ان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پاور استعمال کرتے ہوئے قوت استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ موتات ہیں اللہ کی وحی کو آپ نہیں شورتے اللہ کے راستے کو آپ نہیں شورتے اس کے بعد میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ جس وقت لوگ دولت حاصل کر لیتے ہیں اقتدار پا لیتے ہیں ان کا رہنا سینہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جناب سادگی نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں رہتی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیف المعونہ حدیث چریف کے اس ٹکڑے کا مطلب ہی ہے کہ حضور نے اروج کے زمانے میں بھی سادگی کو نہیں چھوڑا اور آپ جس طرح اپنے دوستوں کے اندر گل مل کر رہتے تھے آپ نے اس روش اور اس رویہ کو تر نہ کیا بڑی بات ہے انسان اروج کے تھوڑے سے زینے تہہ کر لے تو اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش معلہ تک رسائی ہو گئی سماوات آسمان شمس و کمر بزم کواکب آپ کے قدموں کی دھول بن گئی اور آپ براک پر سوار ہو کر کہاں سے کہاں پہنچے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی رابطہ نہ چھوڑا آپ کے گھر کا لیاف گرم رہا آپ کے دروازے کی کنڈی ہلتی رہی اس کا مطلب یہ ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تمہیں کام آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی تمہارے لیے کام دینے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا ارشاد سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو سبیٹوں گا حضرت علی نے فرمایا کہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوار بے طب بہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ڈاکٹر کی طرح تھے کہ جو اپنا سامان دے کر وہ جہاں کوئی بیمار وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے پاس مراہم بھی ہوتے ہیں اور مواسم بھی ہوتے ہیں ہر درد اور ہر دکھ کی دوا اس کے پاس ہوتی ہے اور اگر کوئی عوض موطل ہو جائے تو اس کے پاس نشتر بھی ہوتا ہے علاج ہر ہر قدینا اور ہر دولت اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو دی اور انسانیت جہاں بھی تڑپی آدمیت جہاں بھی تڑپی میرے مصطفیہ طبیب کی طرح کام آئے ہر ایک کا دکھ مانٹا ہر ایک کی تکلیف دور کی اتنے قریب ہو گئے انسانیت کے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگا کہ حضور میرے ہی ہیں اور مجھ سے ہی سب سے زیادہ تعلق ہے صدیق اکبر ہوں فاروق آزم ہوں عثمان غنی ہوں یا علی المرتضاء ہوں یہ تو اکابر ہیں آپ دیکھیں گے بلال ہوں یا ابو ذر ہوں یا امار ابن یاسر ہوں آپ زندگی کے کسی موڑ پر آپ محسوس نہیں کریں گے کہ حضور نے اپنا تعلق ان سے کمزور ہونے دیا ہو صاحب قرآن صاحب سیرت ہیں آج پوری دنیا کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ تاثب اناد اور بغض چھوڑ کر کے خلوص نیت سے قرآن کا بھی مطالعہ کریں صاحب قرآن کی سیرت بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر سکون اور اکمینان حضور کی ذات میں رکھا ہے اللہ ان کی اتواء اور محبت پوری انسانیت کو نصیب فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين